اسلام اور لانڈیا اگر ہم تاریخ میں جاتے ہیں کسی بھی مذہب کو آپ اٹھا لو چاہے وہ کرسچینٹی ہو چاہے وہ ہندوئزم ہو چاہے وہ جوڈوئزم ہو جوڈوئزم کا مجھے اتنا نہیں پتا آپ پرسیوں کو اٹھا لو ساری ریلیجنز میں ہم کو ایک چیز تو کامن ملتی ہی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو ہمیشہ سے دبایا گیا ہے جب سے ریلیجنز ہیں تب سے عورت کو ہمیشہ سے دبایا گیا ہے شاید وہ اس وقت ہے کہ عورت فزیکلی کمزور ہے یا عورت بہار نکل کے کام نہیں کرتی تھی I don't know there were things maybe اس زمانے میں کیا تھا ہم کو کیا پتا مگر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہسٹری میں جو جو چیزیں ریلیجنز ہم کو دکھاتی ہے اور جو جو ہمارے قرآن میں Old Testament یا ہمارے ویداز اور ان چیزوں میں لکھیا ہوا ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ عورت کو کبھی کسی نے عزت نہیں دیا عورت کو مرد نے ہمیشہ نیچہ ہی دکھایا ہے تو پہلے تو یہ ساری ریلیجنز کر ہی رہی تھی عورتوں پر ظلم پھر at the end I am Muhammad صاحب اور انہوں نے کہا نہیں عورتوں کو ہم دیں گے rights ہم عورتوں کو rights دیں گے اور اسلام یہ کلیم کرتا بہت سارے مومنز بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو rights دیے اسلام سے پہلے جو ہے عورتوں کو دفنا دیا جاتا تھا زندہ یا اسلام سے پہلے عورتوں کو کوئی rights نہیں تھے کل ہی مجھ سے کسی نے انگلیش والی stream میں یہ چیز کہی تھی کہ عورتوں کو inheritance کے یعنی کہ اپنی جائداد میں rights نہیں ملتے تھے جائداد میں پورا حق نہیں ملتا تھا یہ بات کل کسی نے مجھے کلیم کی تو میں کل جو اپنا ویڈیو دیکھ رہی تھی تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ختیجہ جو تھی محمد جی فرس وائف جو تھی وہ انہوں نے انہیریٹ کی تھی جائداد اور کاروبار وغیرہ جو تھا وہ انہوں نے انہیریٹ کیا تھا اپنے husband سے کیونکہ ان کے husband کی death ہو گئی تھی تو اگر inheritance rights نہیں تھے تو ختیجہ جی کے پاس پیسے کہاں سے آئے اور دوسرا point کہ اگر ساری عورتوں کو مار رہے تھے تو اس زمانے میں عورتیں ختم ہو جانی چاہیے تھیں تو پھر آپ لوگ پیدا کیسے ہو رہے تھے اگر ساری عورتیں مر گئی تھی تو ختیجہ دیکھ کیسے وہاں پہ رہ رہی تھی وہ کیسے بچ گئی یہ سارے questions کے جواب ہم کو چاہیے ہیں کیونکہ جواب اتنا بڑا claim کرتے ہو تو پھر اس کے آگے پھر ہمارے آگے سوال اور آتے ہیں دماغ میں تو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ جی ساری ریلیجنز میں اگر ہم جائیں تو عورتوں پہ ظلم ہوتا دکھا ہے اور عورت کو یا لڑکی کو یا جو بھی آپ بول لو ہم کو محلہ کو ہمیشہ سے اپریس کر کے رکھا ہے اب مگر 2021 آئی ہے اور چند دنیا کے ایسے ملک ہیں جنہوں نے عورتوں کو رائٹس دیئے اور ابھی صرف اور صرف آپ کو یعنی جان کے حیرانگی یہ ہوگی کہ صرف صرف سو سال ہوئے ہیں صرف سو سال ہوئے ہیں عورتوں کو رائٹس ملے ہوئے like to vote to have property یہ ساری چیزیں صرف سو سال سو سال I know کہ ہماری life span اتنی نہیں ہوتی ہے مگر سو سال ہم کو ملے سی اس سے پہلے ہماری کوئی سے ہی نہیں تھے ہم تو بول ہی نہیں سکتے I mean میں اگر یہاں پہ اس طرح سے بول رہی ہوتی نا کرشن کنٹری میں مجھ کو کہنا تھا یہ تو جڑیل ہے یہ تو وجھنٹنگ کر رہی ہے اس کو تو جلا اٹھا کر پاکستان میں کوئی بولتے point یہ ہے کہ چند کنٹریز جو آگے نکل گئی ہیں مگر چند لوگ ایسے ہیں جو ابھی وہیں بیٹھے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عورتیں اب لوگ کہتے ہیں مرد کہتے ہیں تم لوگ کو چاہیے کیا ہے especially جو اسلام میں مرد ہوتے ہیں right کیونکہ میں نہیں کہا کہ دوسرے ریلیجنس چلو میں ان کو اتنا دے دیتی ہوں کہ Christianity ہو یا Hinduism ہو یا Judaism چلو بھی ہے وہ تھوڑا سا پروگریس کر لیا ان لوگوں نے وہ پھر بھی تھوڑا آگے بڑھ گئے مگر ایک ایسی ریلیجن ہے جو کہتے ہیں نا ہم نے تو موو بھی نہیں ہو نا ہم میں تو ٹھسسے مس نی ہوں گے ہمارا یہ لکھا ہے and that's it لکھا واہ کہا ہے وہ بھی نہیں ان کو پتا so میں آج اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے اسلام میں جو لانڈیوں کا ایک چیز لکھی رہا ہر کوئی آکے یہاں پر اپنی ریلیجن کی جو بھنگیاں ہوتی ہیں، سٹوریز ہوتی ہیں یا گند ہوتا ہے، اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو جائے اگر آپ کریشینیٹی پر آتے ہو تو میرا توب سب سے پہلے کوئیسٹن یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ جو ہیں you know Adam Eve سے کیسے آپ پیدا ہوئے وہاں پر you're born of incest it doesn't make sense to me پھر ایک ورجن میری سے پھر آپ اگر ہندوزم بھی آ جاتے ہو تو I have lots of questions I have questions I just have questions اس میں میرا کیا قضور ہے میرا قضور نہیں ہے I just have questions مجھے آنسر چاہیے ہوتا ہے میرے گھر میں کوئی آواز آتی ہے کوئی کچھ ہوتا ہے تو میں جا کے دیکھنی ہوں مجھے اس کا جواب چاہیے ہوتا ہے مجھے جواب کا کیڑا ہے تو اسلام اور لانڈیا اب ہم جب بات کرتے ہیں اسلام اور لانڈیوں پہ تو بہت سارے مولانا جی جن کی آپ تصویر خامنیل میں دیکھ چکے ہوگے تو یہ ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ جی اسلام میں لانڈیاں ہیں اب لوگ کہتے ہیں اسلام میں لانڈیاں تھیں اس زمانے میں ہوتی تھیں اس کے بڑے بڑے لوگ آپ صحیح کانٹیکس میں نہیں پڑھ رہی ہو ان کی شادیاں ہو جاتی تھیں مگر پھر ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں چیزیں پڑھتے ہیں یہ کیا لکھاوا کیا ہے یہ ایسے کون کر سکتا ہے تو پیپل سو دیفینڈ تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ لانڈی رکھنا ہو اور آج کی تاریخ میں ہی اگر آپ دیکھو تو یہ چیز سٹل ہو رہی ہے کون مجھے کل بتا رہا تھا کہ بھی نائنٹین سکسٹیز تک یہ لانڈیوں کا سسٹم چل رہا تھا میں کہاں سن رہی تھی نائنٹین سکسٹیز تک یہ لانڈیوں کا سسٹم چل رہا تھا اور ابھی بھی عزیدی عورتوں کے ساتھ کیا ہوا تھا کون کر رہا تھا کون ان کو سیکس لیف بنا کے رکھا ہوا تھا کل ہم نے انگلش ٹرین پہ جو ایک بندی ہے جس کے بارے میں نے کل بات کی تھی کیا نام ہے اس کا یہ بھی جو ہے آئیسس کی جو ہے سیکس لیف بنی ہوئی تھی اس کو خرید لیا تھا اور پھر اس کو سیکس لیف بنا کے رکھا تھا ان لوگوں نے تو میں اس کا نام آپ کو بتا دیتی ہوں نادیا کچھ ہے اس کا نام ہاں نادیا مراد تو یہ نادیا مراد ہے اور یہ آئیسس سروائیور ہے کیونکہ میں نے ایک فائل بنائی تھی یہاں پر اور جب میں یہ فائل بنا رہی تھی نا تو یہاں پر میں بہت ساری چیزوں پر بنا رہی تھی مگر لونڈیوں پر مجھے اتنی چیز ہے اتنا material مجھے لونڈیوں پر ملا کہ I was just like واو لونڈیاں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک it was very shocking so یہ ہے الحضب قرآن چپٹر 33 verse 50 تو یہاں لکھا ہے اے نبی ہم نے آپ کے لئے آپ کی بیویاں حلال کر دی جن کے آپ مہر ادا کر چکے ہیں مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے کس کو پتہ ہے مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا اور وہ عورتیں جو تمہاری مملکہ ہیں جو اللہ نے آپ کو غنیمت میں دلوا دی ہیں اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھپیوں کی بیٹیاں اور آپ کے مامو کی بیٹیاں اور آپ کے خالوں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ حجرت کی اور اس مسلمان عورت کو بھی جو بلا اوز بلا اوز اپنے کو پیغمبر کو دے دے بشرت یہ کہ پیغمبر اس کی نکاہ میں لانا چاہیے یہ خالص آپ کے لئے ہیں نہ اور مسلمانوں کے لئے ہیں ہمیں معلوم ہیں جو کچھ ہم نے مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور لوڈیوں کے بارے میں مقرر کیا ہے تاکہ آپ پر کوئی دکت نہ رہے اور اللہ معاف کرنے والا مہرمان ہے یعنی میرے تو سمجھ میں مجھے یہ نہیں آتا ہے کتنی ڈیٹیل میں یعنی مارس کے بارے میں اللہ میاں لکھنا بھول گئے کتنی ڈیٹیل اچھا اس میں کیا لکھا ہے کہ پھپیوں کی بیٹیاں تو خالوں کی بیٹیاں تو ان کی بیٹیاں تو ان کی بیٹیاں کسی کی بیٹی چھوڑیا آپ نے آپ نے یہی لکھتا تھا کہ all the women آپ کو لکھنے کی کیا ضرورت تو یہ ایک آپ دیکھ سکتے ہو اب next جو ہم جاتے ہیں وہ ہے یہ ہے chapter 23 verse 5 5 and 6 اور جو اپنی اچھا یہ وہ ہے اور جو ذکاہ دینے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں پر اس لیے کہ ان میں کوئی الزام نہیں who strive for betterment who guard their sex except for their wives and women slaves of old are free of blame وہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا اچھا اب نہیں ہوتا حمزہ جی کہہ رہا ہے وہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا اب نہیں ہوتا ہے آپ کہتے ہو تو پھر میں آپ کی بات مان لیتی ہوں ٹھیک ہے مگر پھر مجھے آپ یہ بتاؤ یہ بتائیے آپ یہ بندی آئیسیس سروائیور ہے آئیس لکھا میں نے کلی دکھایا تھا آپ کو کہ یہ اس کو جو ہے سیکشوال سلیوری میں ڈال دیا تھا یہ چودہ سال کی تھی جب اس کو اٹھا لیا تھا کڈنیپ کر لیا تھا ٹھیک ہے نا اور آئیسیس نے اس کو کڈنیپ کر کے لے گئے تھا اور سیکشوال سلیوری میں ڈال دیا تھا یہاں لکھا ہے کہ ہاں شی اسکیب دیسلامی سلیوری آفٹر بینگ تیکن from her home and sold into سیکشوال سلیوری when she was 14 پھر وہ بتاتی ہے کہ اس کے کیسے جنسی زیادتی اس کے ساتھ کی ٹورچر کیا پھر اس نے کسی طرح سے وہاں سے بھاگ نکلی ریفیجی کیمپ میں گئی دیرحاک میں نوردن اراک میں اور پھر جرمنی میں اور اب وہ جرمنی میں رہتی ہے سو یہ تو ابھی کی بات کس کی سنی چاہیے مجھ کو آپ لوگ بتائیے مجھے کس کی سنی چاہیے یہاں پر اچھا نیکس پہ ہم چلتے ہیں اوکے we're gonna keep moving تاکہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ کیا کیا اور کوئی اگر اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہے آہ کے پلیز مجھے ضرور سمجھائیے گا i want to i want to know اچھا تو یہ ہے سور نسا تو اس میں لکھا ہے اور خواند والی عورتیں مگر تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہو جائیں یہ اللہ کے قانون تم پر لازم ہیں اور ان کے سوا تم پر سب عورتیں حلال ہیں بشرتیا کہ انہیں اپنے مال کے بدلے میں طلب کرو ایسے حال میں نکاح کرنے کرنے والے ہو نہ یہ کہ آزاد شہترانے کرنے لگو پھر ان عورتوں میں سے جسے تم کام میں لگا لائی ہو جو ان کو حق جو مقرر ہوئیں اللہ 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 so also forbidden are married women unless they are captive of war such is the decree of god lawful for you are women besides if these you seek with them your wealth wedlock and not for so اپ, اکہ آپ گئیں دکھا مطلب کوئی ریاکشن تو دے سکتی برابر یہ میں نے پڑھا ہے so what کیا مطلب so what کوئی بات نہیں ایک کام کیجے گا نا حمد صاحب جب طالبان آپ کے گھر میں آئیں گے تو وہ آپ کی اگر بہن کو اٹھا کے لے جائیں گے آپ کو قتل کر کے اور اس کو جا کر اسی رات سیکشول سلیب بنا دیں گے اور بھیج دیں گے کسی اور کے ساتھ کیسے لگے گا آپ کو just putting it in perspective کیا آپ سوچ سکو کیا آپ بول کیا رہے ہو i noticed that the messenger of allah was missing and i thought he had gone to visit one of his concubines so i looked for him and found him prostrating and saying ربک فری باتان ورہ باتان ورہ باتان oh for allah forgive me for what uh i have concealed and what i have done openly تو concubines concubines کیا ہوتی ہیں دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہے a woman who in some society lives and has sex with a man she's unmarried to and has a lower social rank than his wife or vites concubines chinese بھی رکھتے تھے یہ جی چلے concubines رکھتے ہیں میں افغانیسان طالبان کو پھسند کرتا ہوں اچھا افکورس آپ ان کی سوچ کو پسند کرتے ہیں آپ لونیاں پسند کرتے ہیں آپ ہر وہ کام جو پورا دنیا جو سمجھتی ہے کہ human rights یا اگینس یا ہمہ 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 جی آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو میں یہ جاننا جاتی ہوں کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہو کہ آج کی دنیا میں یہ چیز کیسی ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے میڈم کیوں نہیں اچھا لگ رہا آپ کو کیوں نہیں اچھا لگ رہا مجھے ایک بات بتا ہوا یہاں یہاں کیا ہوتا ہے آپ نیتن فلیپ سکوئر پہ جاؤنا ڈاؤن ٹاؤن پہ تو وہاں پر آپ کے دعوے والے کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پر میرے پاس ہوتا تھا ایک قرآن چھوٹا سا پاکٹ والا ٹرانزلیشن کے ساتھ تو وہ بات رہے ہوتے تھے لوگوں اور بہت سارے گوروں کو بھی دے رہے ہوتے تھے اب جو ہیں آگے لوگ جاتے ہیں کبھی کوئی لوگ ان قرآنوں کو گارویچ میں فیعی دیتے ہیں تب آپ لوگوں کو پروپلم نہیں ہوتی ہے یہاں پر جو ہیں ابھی ایک اور میوز آئی تھی کہ وہاں پر پولیس جلا دیا کیونکہ ان کو یہ تھا خطشہ کہ قرآن جلایا ہے کسی نے تو انہوں نے پولیس ٹیشن ہی جلا دیا یعنی کہ بس بندہ کیا سوچے مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کیوں نہیں اچھا لگ رہا ہے ہم پڑھتے ہیں مجھے پڑھنا آتا ہے پہلے میں پڑھتی تھی تو پڑھنے میں کیا ہے آپ بھی تھوڑا پڑھ لیتے ہیں تو شاید کچھ آپ کو پتا ہوتا آپ کا دماغ کھل جاتا مگر میں دیکھتی ہوں کہ انٹرنیٹ پر بیٹھتی لوگ کلے میں ایسی مارتے ہیں یعنی میں ایسی لوگوں کے سرنجبوں کیا مارتے ہیں تینی نہیں چھوڑتے ہیں کہ بس میں ابھی یہ کر رہا ہوں میں یہ پڑھا ہے میں میڈیکل اس میں سائنس میں یہ ہوں میں بک لکھ رہا ہوں میں ترجمہ کر رہا ہوں قرآن کے یہ تو اتنی وڈی وڈی چھوڑتے ہو نا آپ لوگ کیک رسی ڈال کرنا ہے انڈیا سے آپ پاکستان جا آ سکتے ہو اتنی وڈی چھوڑو پاکستان کی ہے تو کینے ڈا آ سکتے ہو تینی لمبی چھوڑتے ہیں اور پھر لوگ بھروسہ بھی کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ گی ہاں 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 ڈاکٹر صاحب بتائیے ہم کو آپ کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے ای 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 نو انڈر اے ایو 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 ایڈک اچھا آم صحیح شیعہ کی حدید کی بکس الگ ہیں تفسیر سب وغیرہ آپ آئے نا فہاد جی ہم چاہتے ہیں آپ آگے ہم کو بتائیں ہمیں سکھائیں میں چاہتی ہوں کہ یہا لونڈیوں کا لکھا ہے اس میں کونکیوبائن کا لکھا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ بھائی وار بوٹی is اوکے اور آج کل جب یزیدی عورتیں ہیں ان کے ساتھ بھی یہ چیز ہو رہی ہے تھی اور ابھی بھی ہو رہی ہوگی طالبان بھی یہی کرتے ہیں سیکس لیوری میں بھیج دیتے ہیں عورتوں کو